سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو یہ ہے جی ویڈیو سکس نومبر سے سیون نومبر سے اس دن نئیم کی بردی تھی اور یہ میں صبح کے ٹائم نئیم سٹی جاری تھی اس سے پچھلے دن بھی میں پہلے دن یونیسٹی گئی تھی لیکن اس دن اتنی جلدی جلدی میں نکلی تھی کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہ میرا جو دوسرا دن ہے نا اس گھر سے اس دن کے ویڈیو اور اس دن میں نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا اس وجہ سے پھر جو ہے نا ہم نے سوچا کہ حبیب کو یہاں پر ڈراب کر جاتے ہیں یہ ان کا آفس ہے حبیب کا بڑا ہی پیار ہے یہ دیکھیں حبیب کو ہم نے آفس میں ڈراب کیا اور جو ڈرائیور بھائیں انہوں نے بھی اپنی وہ لگانی تھی اٹینڈس وغیرہ تو اتنی دن میں باہر بیٹ کر رہی تھی تو اس دن ہم لوگ اپنی گاڑی پر ڈرائیور کے ساتھ گئے تھے تو یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کی اچھا جی چونکہ یہ اب نیم کی بردے کا دن تھا سیون نومبر تو جب میں شام کو آئی ہوں تو پھر ہم لوگوں نے سٹون آف سے پیزا مگوائے ایک چلی نا ہمارا ارادہ تھا کہ میری انیورسٹری بھی تھی نومبر میں تو ہمارا ارادہ تھا کہ پھر ہم انیورسٹری والے دن جو ہے نا وہ ایک ساتھ کہیں باہر گھوم پھیرائیں گے اور بردے والے دن جو ہے نا وہ ہم نے یہ اتنا مزے دار سا کیک مگوائے یہ مویز اپنے بابا کے ساتھ جا کے لے کے آئے تھا چناپ کلب سے اور اتنا مزے کا یہ ڈیفرنٹ فلیور تھا لیکن بہت ہی مزے کا یہ فلیور تھا ساتھ میں ہم نے مگوائے لیے دو پیزاز مگوائے لیے تو ایک ہلکی بھلکی سی جو ہے نا ہماری بردے کے سیلیبریشنز ہوگی دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے یونیورسٹری والے سے آنے کے بعد نا تو اتنا بچتی نہیں ہے انرجی نا لیکن بچوں کے ساتھ اتنا سا فن تو بندہ کر لیتا ہے تو انہیم کو بھی اس چیز پر کوئی اتراز نہیں تھا وہ بھی ہیپی تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بردے بہتا ہوا ہے تو ڈیلیوری بھائی آکے جو ہے نا وہ دیکھے گیا تھا یہ دو پیزاز ہم نے مگوائے تھے اور بہت ہی مزے کی پیزاز تھے اور بہت ہی مزے کا جو ہے نا وہ کیک تھا تو یہ جی اس کے بعد اچھا ایلیون کو جو ہے نا وہ پھر ہمارا دل تھا کہ ہم لوگ باہر کینگو ہم پھر بھی آئیں گے اور ہم لوگ پھر باہر کھانا شانہ بھی کھالیں گے تو دیکھیں جی یہاں پہ یہ دل اچھا یہ پہلا دن تھا اس گھر سے میرا یونیورسٹی میں جانے کا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا بہت مزا آیا بلکہ جس دن پہلا دن تھا اس دن جو ہے نا وہ ہماری تھوڑا سا جب ڈرائیور لینے آئے گھر تھوڑا سا گاڑی کا مسئلہ ہو گیا تو میری فرنڈز جو ہے نا وہ تھوڑا در اندر بیٹھیں تو ان کو بھی کافی اچھا لگا گھر وہ بھی سارا دیکھ رہی تھے اور کہنی تھی آپ نے کافی جلدی سارا ماشاءاللہ سیٹ کر لیا کیونکہ یہ تین چار دن میں جو ہے نا چار پانچ دن میں ہم نے میکسیمم جو ہے نا وہ اپنا کوشش کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کر لیں لیکن درمیان درمیان وظہر آپ کو پتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی بھی جانا پڑتا تھا ابھی بھی مصروف رہتے تھے ایک فنڈیشر وغیرہ کبھی کام ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھے تو اس سے اگلے دن کی یہ سیون نویمبر کی بردے کی ویڈیو ہے اور یہ اس دن کی جو ہے نا کا ویلوگ میں نے شوٹ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ جی بردے بوئر کے کٹ کر رہا ہے ہم لوگ ہلکا پھلکا سا سیلیبریٹ کر رہے تھے پشتی دفعہ جو ہے نا وہ تنزیل کی میرے دیور کی شادی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم لوگ پروپر جو ہے وہ نہیں کر پائے تھے نایم کی بردے اور نہ ہی میں اپنی انیورسٹی زیادہ شادی میں وہ سارا کچھ ہی ہو گیا تو یہاں پہ میں فرس جو ہے نا اگلے دن ہمیں آ رہی تھی کھانا شملہ مرچ اور یہ بچے سارے گئے تھے میٹرو اور کچھ نایم کے لے کے آنی تھی گفت کو آرہ بھی لینا تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ انہوں نے گھر کا بھی کچھ سامان تھا وہ لے کے آنا تھا میں نہیں گئی تھی لیکن بچے سارے ہوئے تھے میں نے کہا تھا میں گھر پہ رہتی ہوں تو میں کھانا بنا لوں گی دوسرا میں تھکی ہوئی تھی تو بچے چلے گئے جب نے بابا کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی مزیدار سے شملہ مرچ اور روٹی کا سالن ہم نے ساتھ میں بنایا ہے یہ مویز جو ہے نا یہ اپنے لیے لے کے یہ وارٹر گین جو ابھی آپ کہہ لیں تو بچے نوڈلز وارہ لے کے آئے تھے نیکس دے جب میں انہوں نے انہوں نے نوڈلز وارہ بنا کے کھائے نوڈلز پارٹی کی یہ ایک چلی نا یہ لے کے آئے تھا چاپ سٹکس تو اس کے ساتھ ان لوگوں نے نوڈلز کھانے تھے یہ بھی میٹروسی لے کے آئے تھے تو خیر یہاں پہ خوب انہوں نے انجوائے کیا اچھا یہاں پہ جو ہے وہ 11 نومبر کی ویڈیو چونکہ میں انیورسٹری کے لگانے لگی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا جو ہے نا اپنا ایک میموری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہم لوگ جب گئے تھے نا انزہ گلگت تو اس سے پہلے ہم لوگ ناران میں ہم لوگ رکے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بہرہ بنایا تھی اور یہ بہت بہت ہم نے انجوائے گیا تھا یہاں پہ اس کی کچھ شورٹس وارہ ویڈیو جو ہے نا میری اس چینل پہ ہیں بھی تو لیکن یہ والا کلپ نے ہی ایڈ ہوا تھا تو میں نے سوچا چلے انیورسٹری کا آگے ویڈیو شروع ہونے والی ہے تو اس سے پہلے یہ تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تو جی یہ بچوں نے ہم لوگوں کو سرپرائز دینا تھا تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا ان کو ان کے ساتھ تھوڑا سا میں انوالو ہوئی اور ہم لوگ تو سو گئے تھے خیر انہوں نے رات کو جو ہے نا وہ سارا یہ ٹیبل وغیرہ پہ لکھا فلاورز وغیرہ بکے شکے اور گجرے کو پتے ہیں ماما کو گجرے بہت پسند ہیں تو گجرے وغیرہ مگوائے اور کیک جو ہے نا لیئرز سے جو ہے نا یہ کیک بڑا مزیدار سا لے کے آئے نائم جا کے لے کے آئے تھا ہمارے بلکل گھر کے قدیبی نا سیور لائنز میں لیئرز ہے تو وہاں سے جا کے نا ہم نے کہا کہ ہر دفعہ چناب کلپ کا کہاتے ہیں چلو اس دفعہ سے اس دفعہ ہم لوگ جو ہے نا وہ لیئرز کا مگواتے ہیں تو بہت مزیقہ تھا بس مجھے لیئرز کی ایک چیز نہیں اچھی لگتی میٹھا بہت ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو گجرے مگوائے تھے میرے لیئے تو وہ پھر ابھی اپنے بابا کو کہہ رہا تھا کہ بابا آپ پہنائے ماما کو تو بڑے سپیشل سے مومنٹس ہوتے ہیں یہ بچے جو دیکھتے ہیں پھر وہ اچھے وہ ہی کرتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ ماما بابا اس طرح سے جو ہے نا وہ ہیپیلی ہر موقع کو سیلیبریٹ کریں تو خیر یہاں پہ میں چونکہ اب ہم لوگ تو سو رہے تھے ایک چلی نا سارے دن تکاوٹ فار ہو جاتی تو زیادہ دیر تک جاگا نہیں جاتا تو سو رہے تھے تو سوے سوے میں سے درمیان میں سے اٹھا کے بچے لاکھے تو ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ویسے تو یہ لوگ بھی سب لوگ سو جاتے ہیں لیکن چونکہ اب انیورسٹری تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ لوگ جاگ رہے تھے کہہ رہے تھے ماما ہم نے آپ لوگوں کو سرپرائز دینا بڑا اچھا رکھتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا سولویں یہ ہماری شادی کے سال مطلب انیورسٹری ہے سولہ سال ہماری شادی کے ہو گئے ہیں اور یقین کریں کہ ایسے لگتے آنکھ جھپکی اور اتنے سال گزر گئے ہیں بچے ما شاء اللہ تھے چھوٹے چھوٹے تھے بڑے بڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہیں بس امی کی بہت زیادہ ایسے موقع پر نا جو رشتے چلے جاتے ہیں ان کا تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے اتنا نوازہ ہے اتنا نوازہ ہے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے تو خیر یہاں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے بچے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ایکسپریس کرتے ہیں میں بلکہ حبیب کو کہتی ہوتی ہوتی میں کہتی ہوں مجھے اس چیز کی خوشی ہے ہمارے بچے ایکسپریسیو ہیں ان کو اچھا لگتا ہے ایکسپریس کرنا اپنی فیلنگز بارا کو نا تو خیر جی یہاں پہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے رات میں جو ہے نا وہ اس طرح سے کیکوہ رکٹ کر لیا تھا یہ انہوں نے مجھے تو گجرہ پہنا دیا تھا نا تو یہ اپنے بابا کے لئے انہوں نے داج بنایا تھا میرے لئے بھی بنانا تھا لیکن وہ یہ دیکھیں معیز نے اب آگے کہا کہ یہ ہی اب آپ کے لئے بھی ہے تو میں نے ان کو کہا نہیں آپ اپنے بابا کا پہنا ہو بابا کینگ گھر کے نا تو الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ پا کیسی ہی ہمیں دھیروں 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 سال ایک ساتھ گزارنے کی توفیق دے اور جنت تک کا ساتھ ہمیں نصیب کرے اور الحمدللہ اچھا جی یہ جو ہے اس کے بعد کے لئے دن کی ویڈیو ہے یہ نا ہم لوگوں نے مگوایا تھا ٹیبل لیمپن لوگ میں تب تین چار دن پہلے آرڈر کر دیا تھا لیکن اس دن ڈیلیور ہوا تو یہ بھی چھوٹی سی ویڈیو بنا لی اس دن میں نے بینگن بنا لی آکر پتہ تو تھا رات میں جانا لیکن اگلے دن کے لیے پھر میں میں کچھ نہ کچھ بنا جاتی ہوں تھوڑا بہت تاکہ پھر ہمیں تنگی نہ ہو تو جی یہ ہم لوگ جا رہے تھے سٹیڈیم آکو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے گھر سے تو بلکل دو کمیٹ کی دوری پہ یہ سارا کچھ تو اس دن ابھی بہت امپورٹنٹ شادی میں بھی جانا تھا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا اتنی دیر گھوم پھر لو اور تھوڑا فن کر لو اور اتنی دیر جو ہے نا وہ پھر میں شادی میں سے بس اٹینڈس لگوا کے آ جاؤں گا اور پھر ساتھ میں کھانا جانا کھا لیں گے تو میں نے کہا چلیلے ٹیک اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ظاہر ہے یہ سارے کام بھی ضروری ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ڈولی میں بیٹھ چکے تھے میں بھی اور چاروں بچے بھی اور حبیب نے یہ بنائی تھی ویڈیو نا یہ کہہ رہے تھے نہیں میں ڈولی شولی میں نہیں بیٹھوں گا اور اچھٹی ایڈمنچر وغیرہ ہونا تو یہ ساتھ لے لیتے ہیں باقی اس طرح کی جھولے جو ہے نا آوائیڈی کرتے ہیں تو میں اور نظیفہ اور موئیز ایک ڈولی میں تھے اور نعیم اور جو ہے نا فضا وہ ایک ڈولی میں تھے تو بڑا مزا ہے ہم لوگ اس طرح جو ہے نا وہ فن لینڈ کے تھے پہلے ہم لوگ کبھی فن دنیا کبھی لائل پور کلیریا وغیرہ چلے جاتے ہیں تو اس دب ہم نے کہا چلیں فن لینڈ کبھی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کر کے دیکھتے ہیں بچے ایکچلی نا تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو سندھ باد وغیرہ میں بچوں والے جھولے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماما ہم نے اتنے بچوں والے جھولے نہیں لینے تو چھوٹے بچوں والے ایکچلی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا مزا ہمیں آ رہا تھا ہم نے خوب خوب انجوائے کیا اور یہ جب ڈولی لے کے ہم اترے ہیں نا تو اس وقت تک پھر اب اب نے ہمیں موبائل پکڑا ہے اپنا سمان وغیرہ پکڑا ہے اور وہ پھر کہتے کہ میں اب شادی سے ہو کے آتا ہوں تو یہ ہم لوگوں نے ایچھے ایڈونچر لیا اس کے بعد یہ بڑا ہی مزے کا تھا اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلیں ہم نے تھوڑے سی لیز وغیرہ لے لیا کیونکہ تھوڑی تھوڑی بھوکھل کی بھلکی لگی تھی کھانا تو ہم نے بعد میں کھانا تھا لیکن یہ تھا کہ چلیں ساتھ میں تھوڑا بہت چسکا چلتا رہے تو دل لگا رہا تھا تو وہ یہاں پہ جی مویز نے اپنا جوس لے لیا تھا کرکرے وغیرہ گئے سب کچھ اچھا بچے اب مجھے منانے لگ گئے تھے کہ انہوں نے بیٹھنا ہے ڈسکاوری پہ یہ دیکھیں یہ والا جو جھول ہے اتنا خطرناک سا تو خیر یہ لوگ ڈریکن پہ بیٹھے فضا نعیم اور نظیفہ یہ تینوں ڈریکن پہ بیٹھے اور میں اور مویز یہاں پہ کھڑے تھے میں پہلے بہت لیتی تھی یہ سارے جھولے لیکن اب تھوڑا تھوڑا مجھے ہوتا ہے بچے انجوائے کر لیں کبھی لے بھی لیتی ہوں ایسا نہیں بلکل نہیں لیتی لیکن یہاں پہ اچھا انہوں نے مجھے کنونس کر لیا کہ ہم نے ڈسکاوری لینا ہے اور نعیم اور فضا ہی لے سکتے تھے کیونکہ مویز اور نظیفہ تو چھوٹے ہیں تو میں نے ہم نے بہت بچپن میں لیا تھا ہم لوگ گئے تھے لاہور تو وہاں پہ لیا تھا اور کافی ہم نے انجوائے گئے تھا چاہیے دیکھیں یہاں پہ میں آگئی مویز کی طرف ان کو یہ والا دلوانیں یہ تو بچوں بلکل چھوٹا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا پیچھے ان کی ڈسکاوری حالکہ اس میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو یہ جب تک میں یہ لے کے واپس آتی ہوں تو تب تک ڈسکاوری چلے گی لیکن یہ کہ میرے جانے تک یہ مویز کے اور نظیفہ کے اس جھولہ دلانے تک ان کی رائیڈ ختم ہوئی تھی ڈسکاوری کی یہ دیکھیں میں اس طرف جا رہی تھی اور وہ لوگ اتر کے آ رہے تھے ڈسکاوری سے اور یہ دیکھیں یہ ایکچلی بلکل الٹی ہو مطلب الٹا ہو جاتا ہے جھولہ یعنی سر آپ کا نیچے ہوتا ہے ٹانگیں ہم لوگوں نے بھی بچمن بہت ایسا ایڈوینچر کی ہیں لیکن اب وہ تھوڑا سا نا اور جو ہم لوگ بچمن میں لیتے تھے نا وہ ایسے اوپن نہیں ہوتا تھا وہ پیک ہوتا تھا خیر یہ بھی کافی زیادہ سیفٹی میجرز تو کیے دین لوگوں نے لیکن جو بھی گئے چلے اللہ گسپورد تو یہ دیکھیں یہ دونوں لے کے آ رہے ہیں بڑے خوشی خوشی لے کے آ رہے ہیں کہہتے ہیں ممہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کو بھی بیٹھنا چاہیئے تھا اتنا مزہ آیا یہ وہ نا تو اس کے بعد پھر عبیب کی قول آگی کہ وہ آگے ہیں اور پھر کہہ رہے تھے کہ چلے اب کھانا کھانے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے خیام میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا نا فن لینڈ یہ یعنی ہمارے گھر سے فن لینڈ بھی بلکل قریب ہے اور یہ خیام بھی بلکل یہ سارا کچھ جو ہے نا ظاہر آپ کو جو فیصلہ بات ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سیول لینڈ کے آس پاس ہی سارا کچھ ہے تو ادھر ہی ہمارا گھر ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ آگئے تھے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا جو ہے نا ان کی چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلنگ بڑی اچھی لگتی ہے ہمیں نا ان کا کھانا بھی بہت مزیق ہوتا ہے تو یہاں سے وہ سامنے جو لیشو لیل دیکھ رہے تھے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے فن لینڈ سے یہاں پہ اب ہم لوگ بیٹھ گئے اپنے اینیورسری کا کھانا انجوائے کرنے کے لئے اور یہ دیکھیں پیچھے سارا ان کا جو ہے نا انڈور کا اور آؤٹڈور کا سارا یہ اکبال سٹیڈیم کمین گیٹ ہے یہ بتخیں شتخیں انہوں نے بنائی ہوئے کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہو گئے اور موئیس کو تو جی بڑی نید آ رہی تھی چاہیے اس دن جو ہے نا وہ ہلکل کی ٹھنڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگ اب کہہ رہے تھے کہ ہاں جی پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ سردیاں آ گئی ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہینڈ پم بنایا ہوئے انہوں نے اور ہم لوگوں نے ہاتھ شات بھی تھوڑا سہی تری دھولیا چاہیے یہ ایک مین کورس آ گیا تھا نہیں یہاں پہ بھی سیلڈ اور رائت آیا تھا ہم نے مگوائی تھی فش اور ساتھ میں ہم نے مگوائی تھا مجھے بلکل بھی اب یاد نہیں کہا کہ فش مگوائی تھی کڑاہی مگوائی تھی غالبا نچاری یا شاید کھانا آگا چاہے اس کی کوئی ویڈیو اور مجھے یاد آجے اچھا خیاد بہت مزے کا کھانا تھا بہت ہم نے انجوائے کیا پیٹ بھر کے کھایا اور اب ہم لوگ آگیا یہ جو کیٹ کی ویڈیو تھی یہ ان لوگوں نے باہر ایک بچہ دیکھا بلی کا تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ پال لیتے لیکن میں نے کہا نا بابا میرے سے نہ ہو پائے گا یہ دیکھیں ہماری اینورنسٹی کے اتنی خوبصورت سی ڈیکوریشن یہ ہر دفعہ میں تھوڑی تھوڑی آپ کو اس لئے دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو میں دکھا ہوں ہماری اینورنسٹی کتنی پیاری ہے تو جی یہ اس دن جو ہے نا وہ نعیم کا ٹیسٹ تھا یہ ما شاء اللہ سے یہ آرمی میں بھیجنے کہ ہماری پوری اب کوشش ہے اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک بس آسانی کرے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کے حق میں بہتر ہے اللہ پاک اس کے لئے بہترین جو ہے نا وہ وسیلہ بنا دے تو یہاں پہ جی یہ اس کا ٹیسٹ تھا ما شاء اللہ اس نے کلیر کر لیا باہر اس کے بابر ویٹ کر رہے تھے مجھے بھی باد میں لینے آنا تھا تو ڈرائیور نے گھر سے لینے آنا تھا آج گھر سے پک کرنا تھا تو جی یہاں پہ یہ چلا گیا ما شاء اللہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کا ٹیسٹ ما شاء اللہ الحمدللہ کلیر ہو گیا ہے اور اس کا میڈیکل بھی کلیر ہو گیا ہے اب بس یہ ہے کہ انٹرویو گرہ رہتا ہے بس سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اسانی کرے چاہے یہ دیکھیں جی میں دکھا رہی ہوں ہمارے ساتھ والوں کے گھر بڑے خوبصورت انار لگے ہیں ریڈ بڑی پیارے بڑے بڑے تو میں مالک کو کہہ رہی تھی کہ ہمارے بھی گھر میں انار کا لگاؤں مجھے بڑے پسند ہیں اور یہ ہمارے یہ سامنے وہ لیمن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کافی سارے اس پر ما شاء اللہ لیمن لگتے ہیں اور اتنے میٹھے میٹھے نہیں میں تب رسیلے ہوتی ہیں اتنا رس ہوتا ہے ان میں دکھنے میں بھی گرین ہے لیکن پک گئے ہوں اس میں بڑا رس ہوتا ہے بلکہ نکال کے تو یوز کرتی ہوتی ہوں اتار کے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور باقی یہ ہے کہ جامن لگے ہمیں شہتوہ تب ہی ہم نے لگائے ہیں عام کا ہم نے لگایا ہے پودا مٹھے لگے ہیں ہمیں مسمی لگی ہوئی ہے تو اس طرح کی ماشدہ ہمارے گھر میں بھی کافی سارے لگے ہیں لیکن میں مالی بھائی کو کہہ رہی تھی کہ مروض بھی لگانا ہے میری امی کو مروض بہت پسند ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ میں کھانا بنا رہی تھی چکن کسالن اور ساتھ میں رائس بنا رہی تھی یہ فرائیڈے کا دن تھا تو اس دن اچانک سے باجی مریم نے بھی سرپرائز دیا ہمیں انہوں نے بھی ہمارے گھر وزٹ کیا اور مونی بھائی اور کمل بھا بھی اور ابو نے بھی سرپرائز دیا اور انہوں نے بھی وزٹ حالانکہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا میں تو اتفاقہ نہیں بنا رہی تھی فرائیڈے تھا میں نے کہا جو لو فرائیڈے سپیشل میل بناتے ہیں تو رات میں یہ دیکھیں بچوں نے اس کے اوپر ڈالنے کے لیے سالن کے اوپر ڈالنے کے لیے میں ویسے رات کی ٹائم پودوں کو اس طرح شیئرنے سے منع کرتی ہوں لیکن یہ بہرحال یہ نظیفہ نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی گئے اتار رہی تھی لیمن اتارنے آئی تھی تو یہ دیکھیں کتے بڑے بڑے ماشاءاللہ لیمن ہیں اور بڑے ہی رسیلیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کمل بھا بھی آئی تھی اور بچے جو ہیں وہ واپس جا رہے تھے ابو بھی آئے تھے فرس ٹائم ہی ہوں نہیں بہے نے وزٹ کیا تھا ہمارے گھر اس دن تو اب تو اس دوران تو جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ایک دن میری ساس نے بھی ماشاءاللہ می نے بھی چکر لگا لیا وہ عتیق کے ساتھ آئی تھی اور تنزیل نے بھی چکر لگا لیا ماشاءاللہ اب تو تقریباً تھوڑا تھوڑا کر کے نا سبی نے سبی کا چکر جو ہے نا وہ ایک ایک لگ گئے حالانکہ میں بس ہیٹ ٹرنی پرانے گھر 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 تو جیسے یہاں پہ مویز نے بتایا کہ ہم لوگ پرانے گھر جا رہے تھے وہاں سے ہمیں کچھ سامان لے کے آنا تھا اور اس سے پچھلے والے فرائیڈے میں ہم لوگ میرا جو دیوران اس کے سسرال بھی گئے تھے دن وغیرہ کرنے اور نیکس جو آپ کو ویلاغ ملے گا وہ اس کی انشاءاللہ تیاری وغیرہ کا ملے گا تو یہ ہم اپنے گھر گئے تھے یہ ساری شیلڈز وغیرہ ہم لوگ لے آئے وہاں پہ ہماری سیف پڑی ہوئی تھی کچھ پیڈز وغیرہ میرے امی کا پڑا ہوا تھا وہ ساری چیزیں کچھ جو لانی تھی کارپٹ وغیرہ وہ سارا کچھ لے آئے ایسے یہ نا ہمیں پیرنٹ آف تیئر ریوارڈ ملا تھا بیسٹ پیرنٹ آف تیئر تو اس کے بارے میں بلکہ میں آگے جا وہ کچھ ویڈیو ایک میرے پاس پڑی ہے اور کچھ فوٹوز وغیرہ پڑی ہیں تو وہ میں آپ کو آگے بھی اس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں حبیب کے ماشاءاللہ اتنی ساری ان کی شیلڈز ہیں اتنا سارا ان کا یہاں پہ سارا کچھ ماشاءاللہ سے لگانے کا ہمیں موقع مل گیا وہاں پہ بھی لگا سکتے تھے لیکن یہ وہاں پہ بند پڑا ہوا تھا پیک پڑا ہوا تھا تو لگایا نہیں تھا ہم نے تو یہ ہے جب ہم لوگ لے کے آئے تو حبیب نے یہ سارا ماشاءاللہ سے اپنا سارا سجا لیا تو خیر ہم لوگ ایموشنل بھی ہوئے ادھر سے گھر سے گھر جا کے اور اچھا لگا وہاں پہ جانا لیکن ظاہر ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے گئے تھی توار کا دن تھا واپس آکے بھی بڑے کام کرنے تھے تو بسنا ہم لوگ گئے ہیں اور جا کے اپنا سارا سامانوار ریکلیکٹ ہی اور ہم لوگ واپس آگئے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے آپ کو وہ ویڈیو یہ جو ہے نا یہ ہمیں آیا تھا انویٹیشن کہ مسٹر اور میسز ابی برہمان آپ کو پیرنٹ آف تیئر جو ہے نا پرانی میرے پاس ویڈیوز اور فوٹوز پڑی ہوئی تھیں اس دن کی ظاہر ہے مارے لئے بڑا ہی پراؤڈ مومنٹ تھا الحمدللہ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نایم نے ایک سکٹ بھی پلے کیا تھا اس میں یہ ماشاءاللہ سے فوجی بنا تھا اس کی شادی وادی بھی ہوئی تھی اس سکٹ میں تو میرے پاس اگر وہ بھی ہوا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور ان سب بچوں کی پوزیشنز گھر آئے ان تھے الحمدللہ تو ان کی یہ ساری جو ہے نا یہ ان کا جو پرانا سکول تھا نا وہاں کی ہے اچھا یہ جو ہے نا میں بچوں کا میڈ وغیرہ شروع ہو گئے ہیں تو میں یہاں پر بچوں کا پیپر مطلب اپنے سٹوڈنٹس کا اپنے کلاس کا پیپر لے رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑی اسی پیچھے سے ہی ویڈیو بھی شوٹ کر لیتی ہوں ویسے اس طرح سے ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں چاہیے دیکھیں یونیسٹی ہماری پیاری اسی اس طرح سے کر کے میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو اس کی ڈیکوریشن وغیرہ دکھاتی رہوں گی جیسے اس سے مجھے تھوڑا سا کمفرٹیبل لگے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سجایا انہوں نے نا فائن آرٹس کی جو سٹڈنٹس ہیں وہ اس طرح کے کام کر کر کے تو وہ لگاتی رہتی ہیں تو چلے جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو ولوگ پسند آئے اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ